میں اس سمیہ نوروے کے ایک مشہور سہر برگن کے ایک اولڈ ہوم میں رہتا ہوں میرا نام سنجے ہے میں بھارت کے بلند سہر کا رہنے والا ہوں مجھے اولڈ ہوم میں رہنے کا کوئی دکھ نہیں ہے کیونکہ یہ میرے کیے کی سجا ہے مگر مجھے اس وقت بہت شرمندگی ہوتی ہے جب کوئی عیسائی یا یہودی لاواری سلوگوں کے لیے توفے لاتا ہے مگر میرا نام پوچھ کر مجھے دیتے ہوئے حیران ہو کر سوال کرتا ہے کہ تم ہندوستانی ہو کر بھی اولڈ ہوم میں رہتے ہو یقین کریں بہت سارے لوگوں نے ہندوستان سے سنسکرتی اور بڑوں کا آدھر سممان ماباپ کی سیوہ کرنی سیکھی ہے اور آج بھی ان کے بڑے گھر میں اپنا حکم چلاتے ہیں میری کہانی اس پرکار ہے میری ماں پر گندے کامو یعنی چریتر ہینتہ کا الجام لگا تھا انہوں نے گیتہ پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی تھی مگر جو بات جمانے میں فیل جائے وہ کہاں سنبھلتی ہے جس کے قارن میرے پتاجی نے مجھے اور میری بہن کو میری ماں سے چھین کر ماں سے طلاق لے لی میری بہن جو مجھ سے عمر میں بھلے ہی بڑی تھی مگر اتنی بھی بڑی نہ تھی جو ایسی باتوں اور رشتوں کو یاد رکھ باتی میرے پتاجی نے میری ماں کو چھوڑنے کے بعد مجھے اور میری بہن کو اپنے ساتھ لیا اور آگرہ شفٹ ہو گئے وہاں انہوں نے دوسری شادی کر لی میری سوتیلی ماں نے شوائے قتل کے اور کوئی ایسا ستم نہیں جو ہم پر نہ کیا ہو میری سوتیلی ماں ہم کو چمڑے کی بیل سے پیٹتی تھی ہماری چیخو پکار پورے گھر میں گونجتی تھی لوگوں کو ہم پر ترس آتا تھا مگر جب بھی کوئی آدمی پرماتمہ بن کر ہمیں بچانے آتا تو میری ماں اس کو برا بلا کہتی اور بچوں کے ساتھ بےہودہ حرکت جیسے کبھی الجام لگانا شروع کر دیتی تھی اب لوگ ہمیں سوتیلی ماں کے جلم سے بچانے بھی نہ آتے تھے لوگ کہتے ہیں نا بڑی بہن بھی ماں کی طرح ہوتی ہے یقین کریں ٹھیک کہتے ہیں کیونکہ مجھے نہیں یاد کتنی بار میری بڑی بہن نے مجھے بچانے کی خاطر چمڑے کی بیل سے اپنی چمڑی ادھڑوائی ہے میری بہن کئی بار چمڑے کی بیل سے پٹتے ہوئے بے ہوش ہو جاتی تھی مگر جب ہوش میں آتی تھی سب سے پہلے مجھ سے میرا حال پوچھتی جب میری بہن کو پتا چلا اس کے بے ہوش ہونے کے بعد مجھ پر بھی جلم کیا گیا ہے تو اپنے جخموں کو بھول کر میرے جخموں پر مرحم رکھنے لگتی تھی اس درد کو سیتے سیتے ہم بڑے ہوئے میں نے بارہ سال کی عمر میں سموں سے بیچنے شروع کیے پھر فروٹ کی ریڑی لگائی اور پھر بچوں کے کپڑوں کی ریڑی لگا لی ہماری سوتیلی ماں کے میرے پتاجی سے کوئی اولاد نہ ہوئی میری سوتیلی ماں نے صرف میری بہن کی اس لئے شادی نہیں کی اگر میری بہن شادی کر پیا گھر چلی گئی تو گھر کا کام کون کرے گا گھر کے کاموں کی وجہ سے میرے باپ نے میری سوتیلی ماں کی باتوں میں آ کر میری بہن کو کمارہ ہی پیتیس سال کی عمر تک پہنچا دیا پھر ایک کار ایکسیڈنٹ میں میری سوتیلی ماں اور میرے پتاجی موت کے گھاٹ اتر گئے ان کے سوگ سے نکلتے ہی میں نے بہن کی راجمندی کے بینا پسند کی شادی کر لی میں نے بچوں کے کپڑے ریڑی پر بیچنے شروع کیے تھے پھر بھگوان نے میری اپنی کپڑوں کی دکان کرا دی پسند کی شادی کرنا میری سب سے بڑی گلتی تھی جس گلتی کا کھامیازہ میں آج بھی بغت رہا ہوں میری پتری کو میری بہن کا ہمارے ساتھ رہنا پسند نہ تھا شروع شروع میں اس نے دبے دبے شبدوں میں اپنے دل کا حال بیان کیا پھر وہ مجھے کھل کر بہن کو کسی مہیلہ آسرم میں چھوڑنے کا کہنے لگی مگر میں نے اس کی بات نہ مانی اسی دوران میری ایک بیٹی پیدا ہوئی اور بیٹی کے بعد چار سال تک میرے گھر میں کوئی بچہ نہ ہوا ڈوکٹر کی ریپورٹ کے حساب سے ہم دونوں پتی پتنی بلکل ٹھیک تھے دوسری طرف میری بہن اور پتنی کے بیچ حالات گمبیر ہوتے گئے بات لڑائی جگڑے تک پہنچ گئی میں بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار رہنے لگا کاروبار لگتار گھاٹے میں جانے لگا میری پتنی ان سب چیزوں کی وجہ میری بہن کو بتاتی جبکہ میری بہن اپنی صفائی میں کچھ نہ کہتی میرے ہر سوال کا جواب بس خاموسی ہوتا جب ہم میڈیکل کے علاج سے نہ امید ہو گئے تو میری پتنی کے کہنے پر ہم ایک مشہور بنگالی بابا کے پاس جا پہنچے جہاں اس نے بچہ نہ ہونے کی وجہ جادو بتا دیا جادو کرانے والے کے بارے میں بتایا کہ وہ ایک عورت ہے تمہارے بے انتہا قریبی ہے مگر وہ جلن کی وجہ سے نہیں چاہتی کہ تمہارے یہاں بیٹا پیدا ہو تمہاری نسل آگے بڑھے کیونکہ اس عورت کی نسل آگے نہیں بڑھ سکتی اس نے اشارہ کر کے میری بہن کو مزرم بتا دیا تو میں بنگالی بابا پر بڑھاک اٹھا اور وہاں سے اٹھ گیا مگر میری پتنی سارے راستے مجھے میری بہن کے خلاف بھرتی آئی یہاں تک کہ میرے دل کے کوئی سے کونے میں بھی میری بہن کے خلاف شک پیدا ہو گئے اور عوری نے شک بلکہ غلط فہمی کی وجہ سے میں اپنی بہن سے کٹ کر رہنے لگا میرے اس طرح روکھے اور عجیب و غریب سخت ویوہار کو بھی میری بہن نے نظر انداز کر دیا مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا البتہ میری پتنی مجھے بہانوں بہانوں سے میری بہن کے خلاف بڑھکاتی رہی میں بھی آہستہ آہستہ اپنی سگی بہن کے خلاف ہوتا گیا یا تک کہ میں نے بہن سے الازنا لڑنا جگڑنا شروع کر دیا موقع صحیح دیکھ کر میری پتنی مجھے ایک بار پھر اس بنگالی بابا کے پاس لے گئی اس بار میری بہن کو نہ صرف میرا مجرم قرار دے دیا گیا بلکہ ساتھ ہی اس کو چریترہین بھی کہہ دیا بنگالی بابا نے مجھ سے کہا کہ تم بہت جلد اپنی آنکھوں سے یہ حقیقت دیکھ لوگے جب تم پر حقیقت کھلے گی تم اپنی بہن سے الگ ہو جاؤ گے اور تمہاری اولاد بھی ہو جائے گی بس اب پراتھنا کرو جلد سے جلد یہ حقیقت تم پر کھل کر سامنے آ جائے میں بنگالی بابا کی باتیں سن کر گھر آ گیا اب میری پتنی میری بہن کو جادوگر کہنے کے ساتھ ساتھ چریترہین کہہ کر مجھے اس کے خلاف بڑکانے لگی جب میری پتنی کو لگا کہ میں اس کے سکنجے میں آ چکا ہوں تو اس نے مجھے بتایا کہ میری بہن ایک سبجی بیچنے والے کے ساتھ ناجائج سمبند بنا چکی ہے ایک دن میں گھر آ رہا تھا میں نے اپنی بہن کو ریڑی والے کے پاس کھڑے دیکھا کیونکہ بہت حد تک میری پتنی نے میرے دماغ میں شک اور وہم بھر دیا اور باقی قصر بنگالی بابا نے نکال دی اپنی بہن کو سبجی والے کے پاس کھڑی دیکھ کر میری گیرت جاگی میں نے گھر آ کر لوہے کا ایک بھاری ہتوڑا لیا جیسے ہی میری بہن گھر کے اندر داخل ہوئی تو میں نے اس کے سر پر ہتوڑا دے مارا اتنی وجنی چیز کا وار سر پر لگتے ہی میری بہن جمین پر گر پڑی اس کے سر سے خون فوارے کی طرح اُبلنے لگا میں نے دوسرا وار کرنے کے لیے ہتوڑا اُٹھایا تو میری بہن جو ابھی تھوڑی ہوش و حواس میں تھی اس نے ہاتھ جھوڑ دی اور کچھ کہا مگر مجھے صاف اس کے ہوت ہلتے ہوئے نظر آئے آواز شاید کہیں حلق میں ہی دب کر رہے گئی جب میں نے اتنا بڑا قدم اُٹھا لیا پتنی کے سمجھانے پر میں بہن کو اسپتال لے کر گیا اور بتایا کہ صفائی کرتے وقت اس کے سر پر کچھ وجنی سامان گر گیا تھا ڈوکٹروں نے بہت کوشش کی لیکن وار سخت ہونے اور خون زیادہ بہنیں کی وجہ سے میری بہن کی جندگی نہ بچ سکی میری بہن کی موت کے کچھ ہی سمیں بعد ہی میری پتنی گربوتی ہو گئی میرا کاروبار بھی سمل گیا میں نے نوروے کے لیے ویجا اپلائی کیا میرا ویجا بھی نکل آیا بھگوان نے مجھے بیٹا دیا اور میں فیملی کے ساتھ نوروے شفٹ ہو گیا اور میں نے یہاں بھی کپڑوں کا کاروبار شروع کر دیا اور بے پناہ کمایا اپنی ترقی دیکھ کر کہیں نہ کہیں مجھے لگتا تھا واقعی میری بہن میرے لیے منحوس تھی اور اب میں بچپن میں پڑھنے والی مار کا جمع دار بھی اپنی بہن کو سمجھنے لگا یوں ہی وقت گزرتا گیا ہمارے بچے جوان ہوتے گئے اچانک میری پتنی نے ایک لڑکے کے ساتھ ناجائج سنبند بنا لیے اور جب مجھے پتا چلا میں نے سکتی کی جس کے کارن میری پتنی نے مجھ سے طلاق لے لی پتنی کے چھوڑنے کے بعد میری بیٹی کسی کی محبت میں آ کر اس کے ساتھ بھاگ گئی میں ایک بار پھر بہت ڈپریشن میں چلا گیا اور ڈپریشن کو کم کرنے کے لیے شراب کا سہارہ لے لیا ایک دن میں شراب پی کر ٹھیکے سے نکلا تو میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میرے سر میں گہری چوٹ آئی میری ایک سائیڈ بلکل خراب ہو گئی بہت سمیں تک میری آواز نکلنا بھی بند رہی اب میں کچھ نہ کچھ بول لیتا ہوں لیکن اب بھی میرے موں سے نکلنے والے شبد سمجھ نہیں آتے اب میں آرام سے سو بھی نہیں سکتا جب بھی میں سونا چاہتا ہوں میری آنکھوں کے سامنے جمین پر پڑی میری بہن آ جاتی ہے اس کے سر سے خون فوارے کی طرح بہ رہا ہوتا ہے ہوت ہل رہے ہوتے ہیں یقیناً وہ مجھ سے جندگی کی بھیق مانگ رہی ہوتی ہے مگر جیسے ہی میں اپنی بہن کو اٹھا کر سینے سے لگاتا ہوں تو وہ میری آنکھوں سے اوجل ہو جاتی ہے میں حادثے کے بعد جب حالت بے ہوشی میں تھا تو میرا بیٹا مجھے چھوڑ کر اپنا سارا کاروبار سمیٹ کر اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ سوٹیجر لینڈ سفٹ ہو گیا تھا اس کے بعد پلٹ کر بھی میری خیر خبر نہ لی میں آج اس آلڈ ہوم میں پڑھا ہوں لوگوں کے دان پر پل رہا ہوں میرے پاس بس اب میری پسندیدہ کتاب سریمت بغوت گیتا ہے میں اسے روزانہ پڑھتا ہوں اور پڑھ پڑھ کر اپنے پاپوں کی عشور سے مافی مانگتا ہوں اور اپنی بے بس پیاری بہن کی آتما کی شانتی مانگتا ہوں میرے سر میں جس جگہ چھوٹ لگی ہے مجھے آج بھی وہاں تکلیف محسوس ہوتی ہے میں سوچتا ہوں میری بہن جو میری خاتر اپنے بدن کو چمڑے کی بیڑ سے چھلنی کروا لیتی تھی اس کو کتنا درد ہوتا ہوگا جب میں نے اس کے سر پر اس کی جان لینے کیلئے ہاتھوڑے سے وار کیا ہوگا جب میری بہن نے مرتے وقت مجھ سے ہاتھ جوڑ کر جندگی کی بھیق مانگی تھی اس کی آنکھ میں آنسو تھے وہ یقیناً تکلیف یا درد کے نہیں تھے بلکہ وہ آنسو اس درد کے تھے جو میں نے اپنی بہن پر جان لیوا وار کر کے اسے دیئے تھے کیونکہ وہ بھائی جس پر ہونے والی تکلیف کو بہن اپنے اوپر سہتی تھی یہاں تک کی تکلیف سے بےہوس ہو جاتی تھی آج اسی بھائی نے قتل کرنے کی نیت سے وار کیا تھا تو دکھ تو ہوا ہوگا میرا یقین ہے میں جس درد سے گزر رہا ہوں میری پتنی اس سے بھی برے حالات سے گزر رہی ہوگی میری آخری خواہش ہے مجھے میری پتنی کا حال بھی معلوم ہو جائے مگر افسوس امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی آپ کا کیا کہنا ہے اس کہانی کے بارے میں کومنٹ بوکس میں ہمیں جرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنواد